جب سارے انسان برابر ہیں تو اللہ کی طرف سے معمور لوگ کون ہوتے ہیں اور کیا یہ ہماری پکار سنتے ہیں بزاہر انسانوں کی دنیا میں اگر وار کریں تو سارے انسان برابر ہیں سب کی پیدائش اور موت برابر ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کے بھی برابر نہیں اللہ کا حکم سب کے لئے برابر ہیں تخلیق برابر ہیں دماغ برابر نظر برابر چہرہ برابر وجود برابر پیدائش برابر آنا برابر اور جانا برابر لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی برابر نہیں کسی کا آنا دنیا کے لئے اہم ہوتا ہے اور اتنا ہی اہم کسی کا جانا ہے کہ اس کے جانے سے زمانے بدل جاتے ہیں سب کے چہرے برابر ہیں مگر کسی کا چہرہ اتنا اہم ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کے دیدار کی آرزو ہی رہتی ہے وہ چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس چہرے کا دیدار ایمان کا حصہ ہو جاتا ہے یعنی کسی کا چہرہ ہوتا ہے اور وہ کسی کا ایمان ہوتا ہے چہرہ ہی حج ہے اور محبوب کا خانہ کعبہ ہے تو ویسے تو انسان سارے برابر ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان برابر نہیں ہے اور ایک انسان جو ہے جو اپنی کیفیت میں کوئی تحریر ایسی کر جاتا ہے کہ آنے والے سال ہا سال تک اس کی کتاب رہتی ہے وہ چاہے بکرات ہو مذہب کے حوالے سے ہو سیاست کے حوالے سے ہو سماج کے حوالے سے ہو اخلاقیات کے حوالے سے ہو پویٹری ہو تنقید ہو یا کوئی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باقی لوگوں کے نصیب کا حصہ بن جاتے ہیں سب انسان برابر ہیں مگر کچھ انسان باقی انسانوں سے اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ وہ باقی کے انسانوں کے لئے مسیحہ ہوتے ہیں وہ محسن ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق مشفقانہ ہوتا ہے محسنانہ ہوتا ہے تو انسانوں میں بہت فرق ہے اور برابری نہیں ہے برابری کا پیغام دینے والے اللہ نے کچھ شخصیتوں کے درجات بلند فرمائے ہیں کمال کی بات تو یہ ہے برابری کا پیغام دینے والے ہی یہ بات بتاتے ہیں یعنی کہ پیغمبر وہ پیغمبر کے اعلان کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اور آپ برابر ہیں یہ اعلان کرنے کے بعد وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھا لیتے ہیں اور پیغام کیا ہے ہم اور آپ برابر ہیں تو یہ برابری کا پیغام بھی بڑی غیر برابرانہ بات ہے اس لئے اتنی برابری بھی نہیں ہے بتانا یہی ہے کہ ہم سب برابر ہیں مگر یہ بتانے کے لئے بھی ایسا مقام چاہیے جو واقعوں سے بلند ہو تو بتانا کیا ہوتا ہے کہ سب برابر ہیں اور کہاں سے بتایا جائے گا بلندی سے تو یہ برابری کا پیغام بھی بلندی سے دیا جاتا ہے کچھ انسان جو ہیں وہ باقی ہمینیٹی یا انسانیت میں سے ایسے انسان ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے معمول ہوتے ہیں اللہ کریم خالق کائنات ہے جس کائنات کا مالک ہے اس نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور انسان کیا کرتا ہے کھانا پینا شادی آرام مکان صحت بیماری موت سے ذرا گریس کرنا اور پھر اچانک مر جانا یہ سب کی خواہش ہوتی ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو عیسائی ہو سکھ ہو یا کوئی اور ہو کہ وہ دنیا میں رہے تو دین کے ساتھ اچھی زندگی گزارے ویل بینٹی اور بہتر ہونے کی تمنا ہر انسان کی خواہش ہے اپنے آپ کو کہاں بہتر کرنا ہے تعلیم میں سیاست میں رہائش میں مکان میں سامان میں اور خیال میں آرام قسم کے لوگ اسی زندگی میں اور اسی دنیا میں اس قسم کے انسان ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اور بات ہی شروع کر دیتے ہیں خاص لوگ وہ بات ہی نہیں کرتے جو عام انسان کی تمنا ہے مثلاً عام انسان کیا کرتا ہے انٹے لے کر جا رہا ہوں کیونکہ مکان بنا رہا ہوں خاص آدمی سے پوچھیں کہ آپ کیا لے کر جا رہی ہو میں اس خیال میں جا رہا تھا کہ انٹوں سے مکان بنانے والے جو ہیں وہ مکان تو بنا جاتے ہیں لیکن خود مکان بنا کے مر جاتے ہیں تو عجیب بات ہے کہ وہ اور طرح سے مکان بنا رہا ہیں وہ مکان بنانے والے کو کہتا ہے کہ تیرا مکان پکا ہے اس میں رنگ ہے روپ ہے یہ تو سوچو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد اس مکان کو پسند بھی کرے گی یا نہیں کیونکہ تو نے جلے ضرور جانا تو مکان آپ کی خوشیوں کا باعث بھی ہے اور آپ کے غم کا سبب بھی ہے اس طرح بات سمجھائے تو پھر اور ہی رکھ نکلے گا بات کا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں معمور ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے شادی ہو رہی ہے اور ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے وہ جنازہ ہو رہا ہے یہ اللہ کے کام ہے کبھی ادھر شادی ہوتی ہے اور کبھی ادھر جنازہ ہوتا ہے کل ایک پاؤں کاسہ سر پہ جا پڑا آئی صدا دیکھ کہ چل راہ بے خبر یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ کل ایک پاؤں کاسہ سر پہ جا پڑا اتفاق سے وہ شکستہ وچور تھا تو اس نے صدا دی کہ دیکھ ایک وقت میں بھی اس دنیا میں کیا سے کیا تھا اور اب یہ حالت ہے یعنی وہ سر جو کہ کبھی بڑے غرور میں ہوتا تھا آج کھوپڑی ہے اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اس کھوپڑی سے آواز آتی ہے میں بھی کبھو کسوں کا سر پہ غرور تھا یعنی آج تو میں شکستہ ہوں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گئے شیشہ گریہ کا کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا کو کسی اور دنیا کا تعرف کروانے آتے ہیں اور کچھ لوگ صرف اپنی بلندیوں کا سبق بتائیں گے ایسے لوگ گپ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو کر رات میں اٹھتا ہوں اجھے مشک دیا اور وہاں پر میں نے بڑا کچھ دیکھا کچھ لوگ ایسا ابلاغ کرتے رہتے ہیں کہ دوسرا آج میں جو ہے وہ اپنے آپ سے مایوس سے مایوس تر ہو جائے اور اس کو میرے بغیر سکون کی راہ نظر نہ آئے ایسے مبالغہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے خیر کا راستہ رکھا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے اور شر کا راستہ رکھا ہے شیطان کے ذریعے آپ دیکھیں کہ دونوں کی کوئی نہ کوئی ایجنسی آپ کی زندگی میں متعین رہیں گی خیر ہر وقت خیر طلب ہے شر ہر وقت شر پسند ہے اور کومن مین ہر وقت کومن مین ہے یعنی عام انسان ہمیشہ عام انسان ہے عام انسان کی جو تمنا ہے وہ پیسہ ہے یہاں ٹھہرنا ہے اور نفس کی عطاعت ہے اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کا دماغ اٹھا کر کسی آنے والی زندگی کی طرف لگا دیتے ہیں شیطان کہتا ہے یہ دیکھو چار دن کا میلا ہے وہ جہاں کس نے دیکھا ہے یہ جہاں ہی سب کچھ ہے خدا بہشت کی موجیں لے رہا ہے آپ یہاں کی موجیں لو عام انسان تو شریف انسان ہوتا ہے کھانا پینہ گھر مکان سامان شادی بیعہ اور پیسے جمع کرنا اس بچارے کی خواہش ہوتے ہیں مجود کی دنیا پیسے کی دنیا اور نفس کی دنیا ہے عام انسان کو شر بھی انوائٹ کرتا ہے اور خیر بھی بلاتی رہتی ہے یہ خیر والے لوگ جو ہیں یہ معمور ہیں اسی زندگی میں اور عام انسانوں میں یہ خالص انسان ہیں اب عام انسان پھنس گیا کیونکہ یا تو وہ شر کی طرف مائل ہوگا یا پھر وہ خیر کی طرف مائل ہوگا کیونکہ ان دو طاقتوں نے عام انسان کو چھوڑنا نہیں خیر کی طاقتیں اللہ کے فضل کی طرف پکارتی ہیں باکمال شفقت باکمال دل نوازی محبت کے ساتھ ایسی طاقتیں چاہے حال میں ہو یا ماضی میں پکارنے سے مضرور آتی ہیں اور پکارنے والے کی مدد کرتی ہیں یہ ان کا کام ہے ان کی ایڈیوٹی ہے اور ان کو معمور کیا گیا ہے کہ میرے بندے جو ہیں یہ بندے کہیں شر کے دامن میں پناہ نہ مانگ لیں اے خیر والو اے خیر والو تمہیں میں نے خیر کی طاقتیں دی لیں تم ان کے پاس پہنچنا اور ان کے کام کرنا جسم کی تکلیف ہو تو بھی ان کو راحت پہنچانا تاکہ یہ میری راہ سے مایوس نہ ہو جائیں کیونکہ یہ مایوس ہوں گے تو شیطان کے چنگل میں پھنس جائیں گے اس لئے وہ لوگ جو اللہ کے لئے وقف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہیں اگر سفر من اللہ کروانے والے ان میں سے کسی کو پکارا جائے تو وہ ضرور آتے ہیں بلکہ کہتے یہ ہیں کہ آپ ان کو پکار ہی نہیں سکتے جب تک وہ پاس نہ ہوں وہ پہلے آتے ہیں اور پھر بعد میں آپ پکارتے ہیں جس شخص نے یا اللہ کہا وہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے یا اللہ کہا جس شخص کے آنسوں نکل آئے درستر تقرب اسے پہلے سے حاصل ہو گیا تھا اگر آپ داتا صاحب رحمت اللہ کے آستانے پہ چلے گئے یا سلطان باہو رحمت اللہ کے آستانے پہ چلے گئے اور وہاں رونا شروع کر دیا تو آنسوں کے سوا اس مذرک کا ثبوت ہے ہی نہیں جب روح کا روح کے ساتھ وثال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں مددہ یہ ہے کہ یہ ان کے وثال کی کہانیاں ہیں اور وثال کی اظہار ہیں وہ لوگ معمور من اللہ ہیں یعنی اللہ کی طرف سے وہ اس کام کے لئے معمور ہیں کہ آپ کے ذہن میں دنیا کی بے ثباتی اجاگر کر دیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے مگر کب تک اللہ عمر دراز کرے گا اس کی ایک حد ہے کیونکہ اس نے اپنے محبوبوں کو ایک خاص مدد کے بعد بلا لیا معمور انسان اس بات سے بخبر کرتے رہتے ہیں کہ کب تک کی کیا حقیقت ہے یہاں آپ بچوں کے پاس ہوتے ہیں اور پھر والدین کے پاس ہوتے ہیں بچوں کو جب چھوڑ کر جاتے ہیں تو آگے ماں باپ دادا دادی یا کوئی بزرگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر بچے لگ رو رہے ہوتے ہیں مگر انسان کے لئے گھبرانے والی بات ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر انسان جدا ہوگا اور آگے کوئی نہ کوئی بزرگ مل جائے گا آپ کے اپنے خاندان کے بابا جی بیٹھے ہوں گے اس لئے خطزے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ جن کا کلمہ پڑتے ہو اور ساری دنیا جس کا کلمہ پڑتی ہے وہ ذات آپ کو موت کے بعد ملے گی اس لئے جتنے بھی اسماگرامی ہیں آپ کے سارے کے سارے محبت کے پیمانے آپ کے وہ سب ماضی میں ہیں وہ سارے کے سارے تم ملیں گے جب موت کا حضاب اٹھے گا پھر آپ کو بھی سال ہونا ہے اور دیدار ہونا ہے زندگی جو ہے اس کی قدر اور انتہائی قدر موت آکے پورا کرتی ہے جب موت پردہ اٹھاتی ہے تو زندگی اپنی اصل قیمت پاتی ہے سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریان اس وقت ہر کھوٹی چیز جو ہے وہ کھری نظر آئے گی پھر پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اور کس کی مہربانی کیا ہوتی ہے یہ سب تب پتا چلے گا جب یہ ہجاب اٹھے گا تو آخری ہجاب جو ہے اس کو موت کہتے ہیں یہ ایک راز ہے کہ زندگی کے اندر ہی ایک چیز ہوتی ہے اور اسے ہم موت کہتے ہیں یہ الگ باب ہے اس لیے اللہ کے بندے جس کام پر معمور ہوں وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پکارا کرو اور اللہ خود ہی فرماتا ہے مجھے پکارا کرو میں آپ کی دعا قبول کروں گا ایسی پکار جو اللہ کے پاس چلی جائے اس جیسے دوسری کوئی پکار ہی نہیں ہے اور وہ آواز جو اللہ والوں کو دی جائے اس سے بہتر کوئی آواز ہی نہیں ہے چاہے وہ دنیاوی ضرورت میں ہو نہ چاہے وہ دینی ضرورت ہو کسی اللہ والے کو کسی کام کے لیے وہ بلکل جائز ہے اور واجب ہے جب بھی آپ نے پکارا تو اس پکار کے ساتھ ہی وہ واقعہ ہو جائے گا روح کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں فاصلے تو صرف جسم کے ہیں اور یہ جگر آپ کے آئی ہیں روح کے فاصلے تو فاصلے نہیں ہوتے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح تخت مگوایا تھا ان کا جو وزیر علم الكتاب جانتا تھا اس نے فوراں تخت حاضر کر دیا اس لیے روح کے اندر فاصلے نہیں ہوتے یہاں آپ نے آرزو کی اور وہاں اللہ پاک نے سن لی یہاں آپ کے دل میں فریاد پیدا ہوئی اور وہاں عرش مولا کام گیا تو روح کے اندر فاصلوں کی بات نہیں ہوتی اس لیے نہ فاصلے جگر آپ کے آئی ہوتے ہیں اور نہ فاصلے صدیوں کے ہوتے ہیں اگر آج آپ کی روح نے دو سو سال پہلے کے کسی بزرگ کو آواز دی تو وہاں دو سو سال کا کوئی فاصلہ نہیں وہ روح فاصلے تیہ کر کے آپ کی مدد کے لیے آئے گی جگر آپ کے آئی فاصلہ تیہ ہو جاتا ہے چاہے آپ کا بزرگ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جگر آپ کے آئی فاصلہ بھی تیہ ہو جاتا ہے اور تاریخی فاصلہ بھی تیہ ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے جب بھی پکارا وہ مدد کو آئیں گے بزرگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا کام کرا دیں گے یا پھر اس کام سے آپ کا دل اٹھا دیں گے اور آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ غلطی پر تھے جگر آپ کے آئے گے